اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے What is the history of swastika یعنی swastika کی تاریخ کیا ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو تاریخی حقائق اور خیرت انگیز معلومات سے بری پڑی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں کسی نہ کسی حد تک اضافے کا باعث ضرور بنے گی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ مختصر دورانیے کی اس ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف swastika سنسکرز زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کوئی خوش قسمتی یا اچھی شے یا حیرو آفیت عام طور پر swastika کو نازی جرمنی کے ساتھ منصوب کیا جاتا ہے لیکن ایڈولف ہٹلر کے نازی پرچم وضع کرنے سے کم از کم پانچ ہزار سال پہلے سے یہ نشان کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتا آ رہا ہے یہ علامت سب سے پہلے نیولیتھک یوریشیا میں استعمال ہوئی شاید اس سے آسمان پر سورج کی نکنو حرکت کی نمائندگی کی گئی آج تک اس نشان کو ہندو مت، بودھ مت، جین مت جیسے عقیدوں میں مقدس سمجھا جاتا ہے اسے بھارت اور انڈونیشیا میں مندروں اور مکانوں پر دیکھا جا سکتا ہے یورپ میں بھی سواستکہ کی تاریخ کافی قدیم ہے اسے قبل از مسیح یورپی ثقافتوں سے ملنے والی اشیاء پر بھی دیکھا جا سکتا ہے نیٹیو امریکنز، ہیٹی کے لوگ اور قدیم یونانی بھی اس نشان کو استعمال کرتے تھے بیسویں صدی کے آگاز پر یورپ میں سواستکہ کا نشان بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا تھا اور اس کے متعدد معنی تھے جرمن قوم اور خاص طور پر ہٹلر کے لیے سواستکہ کا نشان آریائی شناخت اور جرمنی کی قوم پرستی پر فخر کی علامت تھا انہی وجوہات کی بنا پر ہٹلر کی نازی پارٹی نے بزابطہ طور پر سواستکہ کے نشان یا جڑے ہوئے کراس کو انیس سو بیس میں اپنی علامت کے طور پر منتخب کر لیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نازی پارٹی جرمنی میں سواستکہ کے نشان کو استعمال کرنے والی واحد جماعت نہیں تھی پہلی عالمی جنگ کے بعد انتخائی دائیں بازو کی کئی قوم پرست تحریکوں نے سواستکہ کے نشان کا انتخاب کیا تھا ایک علامت کے طور پر اسے نسلی لحاظ سے پاک ریاست کے تصور کے ساتھ منصوب کیا گیا جب نازیوں نے جرمنی کا کنٹرول حاصل کر لیا تو سواستکہ کے نظریے اور مفہوم میں ہمیشہ کے لیے تبدیلی آ گئی کچھ اثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق سواستکہ کا دنیا بر کے بے شمار کلچرز میں استعمال ہونا اس لیے بھی ہے کہ یہ ایک سادہ سی علامت ہے جو کہ آسانی سے مٹی کے برتنوں اور دوسری اشیاء پر بن جاتی تھی تہذیبوں کے آپسی ملاب سے یہ نشان دنیا بر کے کونے کونے تک پھیل گیا اور ہزاروں سال سے استعمال ہوتا آ رہا ہے آج یورپ اور امریکہ میں انتخائی دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اور وہ تنظیمیں جو یورپ اور امریکہ میں دیگر لوگوں خاص طور پر مسلمانوں کی نکل مکانی کے خلاف ہیں سواستکہ کی اس علامت کو فخر سے اپنی نسل پرستی کے ساتھ جوڑتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کے ساتھ سواستکہ کی مختصر تاریخ اور اس کے ساتھ جڑے کچھ اہم حقائق شیئر کیے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صرف میں ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے ویڈیو کو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور مختصر دورانیے کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرنڈ کو سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ